حالِ محمد غدیر سے رسول نے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ زمانے کو بتا دیا ہے کہ علی مستحب نہیں علی واجد ہے میرے بادشاہ سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام جب خلیفہ شام کی دربار میں آئے تو یہ تخت میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ تخت میں بیٹھے ہوئے اسے حسن نے دیکھا تو مولا حسن ایک جملہ کا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے مادشاہ حسین انہا ہاتھ ہوگی جس نے اس مشکل سطر پہ ہاتھ اٹھایا میرے مولا حسن کی آوازیں اتر اس لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے وہ اپنی طرف سے ممبر میں بیٹھا تھا حسن نے لکڑیوں کا ڈھیر کہہ کے زمانے کو بہنے میں مجبور کر دیا خطیب علی کو بھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے ممبر نہیں ہوگی کہا تو فوراں غدیر ذہن میں آئے گی جب غدیر ذہن میں آئے گی جب علی کی ولایت ذہن میں آئے گی بعض احباب کہتے ہیں کہ رسالت امام نے ان ان کا پالان اتروا لیا جن کے بھاگنے کا خطرہ تھا ایسی کوئی بات بھی نہیں قطر نہیں اس کو ماننے کے لئے اکل ہی تیار نہیں اس کے لئے میں ایک دلیل دوں گا میرا خیال ہے کہ آپ دلیل زیادہ بہتحسن دے گئے چینے ہوئے مسلے پہ نماز نہیں ہوتی آئے 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 جب غد سکے وہ ذہن بسم اللہ بسم اللہ غصبی مسلے پہ نماز نہیں ہوتی دروس سارے حضرات بلکے بلان نماز سے اللہ اللہ صلی اللہ محمد ماشاءاللہ سرکان بسم اللہ سرکان شہواز پاکستان جناب زاکر منتظر مہندی صاحب تشریف لے آئے برس نے ممبر رونکہ فروز ہو چکے زیارت آپ نے کر لی میرے بعد آپ کو تفصیلی فضیل سنو بسم اللہ سرکان غدیر کا ممبر رسول نے کسی فرار کا پلان نہیں پھرا پلان ان کا لیا جن کے دل میں پہلے سے علی تھا ہاں اے ہاں پاس ہے حسین اے آل مقداد کا پلان ابو ذر کا پلان زیفہ کا پلان پلان ان کے لیے جن کے دل میں پہلے سے علی تھا صرف من کن تو مولا فہاز علی ان مولا کہہ کے خطبہ ختم نہیں کیا تین گھینٹے تپتے ہوئے سہرام ہیں رسول نے علی کی ولایت پڑھی چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں غدیر میں محول کیا تھا بانی لا الہ الا اللہ تھا زاکر محمد رسول اللہ تھا موزو علی ان ولی اللہ تھا جو ہاتھ نیچے رہ گیا مجمع سارا رضی اللہ تھا جو ابھی بھی نہیں بولا جس نے چھوڑا وہ اکیلا ہی لانت غدیر کے اس محول میں رسول نے تین گھینٹے پہلے فضیلت علی پڑھی پھر ولایت علی پڑھی پھر رسول نے ایک ہاتھ پکڑ گئے یوں نے اٹھایا کتابیں کہتے ہیں علی کو دونوں بازوں سے پکڑ گئے نبی نے اٹھایا علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی یوں اٹھا کے پہلے سامنے والوں کو دکھایا دائیں والوں کو دکھایا بائیں والوں کو دکھایا پیچھے والوں کو دکھایا علی کو سامنے کیا ہوا تھا نبی پیچھے تھے علی نظر آ رہا تھا جملہ بدلو نبوت چھپ رہی تھی امامہ تلو ہو رہی تھی اور یہ صرف رسول کا اٹھانا یہ ایک احسان کا بدلہ بھی تھا اہد کے میدان میں جب نبی زخمی ہو گئے تھے نبی نشیب میں تھے ٹوٹا نہیں تھا نبی کا دانت بعض بندے کیا تھے نبی کا دان ٹوٹ گیا ٹوٹا نہیں ٹوٹا تو نبی کے چہرے پہ نقص آ جاتا جہاں نقص آئے وہاں کامل نہیں ہوتا نبی بیعیب ہے نبی کے دان ٹوٹا نہیں نبی کا دانت زخمی ہوا سارے ہی مسلمان اب یہ تو قرآن میں بھی بڑھ دیا ہے اور آیتوں بھی لکھ دیا ہے اور ہمارے ملک کے وزیر آزم نے ایک تقریر میں صرف اشارہ کیا تھا اس سارے ملک کے مولوی بپھر گئے تھے کہ اس نے توہین کر دی گئے ورنہ اس نے تو تاریخ کا واقعہ پڑھا تھا جسے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تن نبی کو چھوڑ کے اہت کی پہاڑیوں میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور اکیلت تنہا نشیم میں نبی تھا نبی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے زخمی نبی کو چھوڑ کے سارے چلے گئے کیونکہ ابلیس نے آواز بلند کر دی تھی شیطان نے کہہ دیا تھا قتل محمد محمد قتل ہو گیا محمد کے قتل کی خبر سن کے مسلمانوں کے بڑے بڑے سلمہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے اتنا دیکھ رہا تھا کہ چاروں طرف سے کفار نے نبی کو گھیر لیا اور کافروں نے کہا وہ آج اکیلہ ہے ابو طالب کا بیٹا اس میں حملہ کر دیں یہی محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا یہی علین و علی اللہ ختم ہو جائے گا یہی لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا پورے دین کا خاتمہ کرنے کے لئے ان کی تلواریں ادھر محمد کے قریب بڑھنے لگی تلواریں انچ کے فاصلے پی تھی یا زخمی محمد سر اٹھا کے صرف ایک بار کا یا علی علی کی یہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی یا دور سے علی کے گھوڑے کے سمک نیچے سے ہوا نے دیکھا کہ زمین سے ریت کے سرے اڑھ اڑھ کے فضاوں میں اڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور علی نے اپنی تلوار کو یوں ہاتھ میں بڑھایا تیر سو طرف ادا میں چھ سو طرف ادا میں علی سر اڑاتے جا رہے تھے دھڑ گراتے جا رہے تھے سر اڑاتے جا رہے تھے دھڑ گراتے جا رہے تھے جہاں نشے میں تنہا پہ گمبر تھا وہاں آ کے علی نے اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا چکر میں لگا کے محمد کی طرف دیکھے نسکرہ کرے آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے اب علی آگے سے اگر آرکر رکھتے تو نشکر پیچھے سے حملہ کر دیتا علی دائیں سے نشکر کو رکھتے تو نشکر بائیں سے حملہ کر دیتا علی نے ایک ہاتھ میں پہ گمبر کو اٹھایا اور ایک ہاتھ سے تلوار کو چلانا شروع کیا اور سخوی محمد کو ہاتھ سے اٹھا کے لوگوں کو بھلا بھلا کے کہہ رہے تھے واپس آؤ حاضر محمد و رسول اللہ حاضر محمد و رسول اللہ حاضر محمد و رسول اللہ خدا نے کہا محمد احسار یاد رکھنا آج اس نے کہا ہے حاضر محمد و رسول اللہ کل غدیر میں اٹھا کے کہنا فحاضر علی آ نا ماشاءاللہ یہ محمد ہے اور یہ علی ہو گیا علی کی ولایت کا اعلان اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کا جی چاہے پڑھ لینا جس کا جی چاہے چھوڑ دینا تمہاری مرضی ہے نا علی کی ولایت میں کوئی مرضی نہیں نبی نے کہا واجب ہے علی جہاں میری رسالت کا اقرار کرو وہاں علی کی ولایت کا اقرار کرو آج دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جگر کٹتا ہے شیعہ گھر میں بچہ پیدا ہو کان میں شیعہ ازان دی جائے ماں بچپن میں گود میں لے کے مجلسوں میں آتی رہی ہو اور وہ بچہ چند دن کسی مولوی کے پہلوں میں بیٹھ کے ہاتھ میں توزیح المسائل اٹھا کے ہم سے آکے پوچھے کہ اس میں علی کہاں لکھا ہے توزیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے علی مسئلہ نہیں ہے علی کو مسئلہ ہے علی کوئی وضو کا طریقہ ہے علی کوئی یمم کا طریقہ ہے ہاں علی مسئلہ ہے لیکن ماں کی شرافت کا مسئلہ ہے لیکن ماں کی شرافت کا ماں اچھی ہو پھر علی پوچھا نہیں جاتا غدیر میں سب نے سب کے سامنے اعلان ہوا کتابیں اٹھا لو یا قرآن اٹھا لو ایک نے انکار کیا اور جس نے انکار کیا اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا اس نے محمد و رسول اللہ کا انکار نہیں کیا اور اس نے جو انکار کیا تھا غدیر میں حارس نے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تھا یہ نہیں کہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ جس بات تھی اس نے کہا دیا نہیں 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 میں نے علی کی ولایت نہیں مانن نہیں اس کے پیچھے کے لمبی چوڑی سازش تھی چند لوگوں نے اسے تیار کیا تھا انہوں نے کہا دیکھ اگر علی کی ولایت واجب ہوگی تو پھر ہم کہاں جائیں گے ایسے کر تو اٹھ تو جا نبی کے پاس اور تو جا کے نبی سے کہا کہ اگر علی کی ولایت من جانب اللہ ہے تو اللہ سے کہے کہ عذاب بھیجے اس نے کہا اگر آ گیا انہوں نے کہا ہم گرنٹی دیتے ہیں نہیں آئے گا انہوں نے کہا بھیج نہ اس نے ہے گرنٹی تم کیسے دے رہے ہو انہوں نے کہا ہم اس لیے گرنٹی دیتے ہیں کہ مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد اگر ہم کافر اتنے ہی برے ہیں تو اللہ سے کہے ہمیں ختم کر دے نبی نے ابھی دعا کے ہاتھ اٹھائے تھے یا جبریل نے آکے نبی کے ہاتھ پر رکھ کے کہا وہ کہہ رہا ہے عذاب نہ مانگنا تیرے کہنے میں میں بھیج دوں گا لیکن میں وہاں عذاب کیسے بھیجو جہاں تُو رہتا ہے کیوں کہ تُو ہے رحمت رحمت اور عذاب آپس میں متزاد ہے جہاں تُو ہو وہاں عذاب نہیں آتا لہٰذا ابو جہل کے کہنے پہ اگر عذاب نہیں آیا تو تیرے مانگنے پہ کیسے آگا تُو کر دے علی کی ولایت کا انکار تُو علی کی ولایت کا انکار کرے گا عذاب آئے گا نہیں ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے جی دیکھو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں یہ تو چچا ذات بھائی سمجھ کے اس نے کہہ دیا ورنہ علی کی ولایت کیا حکم اللہ تو نے دیا یہ ہم کر دیں گے اور یہیں پہ علی کی ولایت ختم ہو جائے گی بس ادھر غدیر میں رسول نے اعلان ولایت علی کر دیا اور تاریخ انسانیت کا پہلا مقصر نبی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے نبی سے آکے کہنا لگا اگر یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہے عذاب بھیج اتنا کہنا تھا قرآن کہتا اس نے ابھی مانگا نہیں تھا ہم نے فوراں بھیج دیا عذاب آیا پتھر سر پہ لگا حارس نے کہا عذاب کیسے آیا فرمایا وہ لائلہ کا منکر تھا یہ علی انوالی اللہ علی کے منکر اس نے چھوڑا ہے علی کی ولایت کو فوراں عذاب آیا فوراں آیا تو دو چار دن دھیر کے تو نہیں آیا فوراں آیا آیا کیا تھا کہاں سے آسمان سے اوپر کے تو نہیں لگا اوپر کے تو نہیں آیا آسمان سے آیا اللہ نے بھیجا پتھر آسمان سے آیا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو آسمان پہ پتھر کا کیا کام ہے دلیل سنو اور میں سلام کروں زندگی باقی ملاقات باقی انشاءاللہ اگلی میلس پہ آئے تو پوری میلس پڑھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بشرت زندگی و صحت بشرت زندگی و صحت انشاءاللہ میرے لگے بھائی سے بھی زیادہ عزیز میرے بڑے ہی محترم بھائی وہ برسلے ممبر ہیں وہ آئے مجھ سے پہلے تھے وقت میں نے ان سے لیا ہے اب وہ میرے بعد آپ کو تفصیلی سنائیں گے بس میں یہ ایک صرف اس پتھر کے آنے کی وجہ پڑھوں کہ وہ پتھر کیوں آیا تھا آسمان سے آئے نہ چاہے آسمان پہ پتھر نہیں ہوتے پتھر کا تعلق ہے جمادات سے جمادات زمین کا حصہ ہے یہ پتھر آسمان سے کیوں آیا کبلہ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جھوڑے میں نے کہا کہ اے علی کے خموش زاکر تو مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر کہاں سے آیا ایتنا کہنا تھا یا قرآن کی دھیمے لہجے میں آواز آئی علم ترکے ففعل ربک بے صاحب الفیل تمہیں یادنے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سنو کیا تھا جب اب رہا بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا اور ہم نے ابابیل کی چلو جویں چھوٹے چھوٹے پتھریں کے ٹھوڑے دے کے اب رہا کے ہاتھیوں کے مقابلے میں خدا نے کہا تھا ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا تھا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا خدا نے کہا اس لیے خطا نہیں ہوا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا ایک ایک ہاتھی مرتا گیا قرآن میں تفسیر امام رضا کا حوالہ تفسیر کمی کا حوالہ کہ ایک عبابیل کے کان میں آکے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا جبریل کہتا خدا کہتا اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہ مارنا فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا تیرے رزق کا بند بست اللہ کرے گا تیری سانسوں کے ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے اللہ نے جیسے اصحابے کا حاف کو زندہ رکھا تھا اللہ نے ویسے اس عبابیل کو زندہ رکھا وہ عبابیل اگلی وحی کا انتظار کرتا تھا غار کے کوہ میں بیٹھا اگلی وحی کا انتظار کر رہا تھا کہ خدا نے یہ پتھر کس کے لیے بچا کے رکھا ہے ادھر دن مہینوں میں بدلے مہینے سالوں میں بدلے ادھر غدیر میں انبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ادھر حارس نے علی کی ولایت کا انکار کیا ادھر سے جبریل نے آکے اسی پر ہندے کے کان میں کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال حارس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ کعبے کا دشمن تھا یہ مالک کعبہ کا دشمن حارس کے سر پہ پتھر لگا صرف علی کی ولایت چھوڑنے کی وجہ سے یہ ڈریکٹ عذاب اللہ نے بھیجیا ڈریکٹ کوئی درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں سیدھا عذابہ صرف اس لیے کہ اللہ علی کے معاملے میں بڑا سرکتا ہے علی کا دشمن وہ برداش نہیں کرتا اور ملک صاحب کیا کہنے علی کے دشمن کے مقدر کے یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا یہاں فضائل سے جلنا وہاں علی کی حقیقت سے جلنا کیونکہ وہ اللہ علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا اس لیے کہ اس علی میں اور اس علی میں ایک معاہدہ تیہ پایا ہے میرے منکر تو مارے گا تیرے منکر میں مارا ہوں علی نے چون چون کے مارے ہیں اللہ کے منکر اب اللہ بھی چون چون کے مارے گا علی کے موقع کسی کونے میں جا کے چھپ جا علی کی ولایت کے بغیر کوئی خدا آرہا ہے علی ان ولی اللہ بچاتی بچاتی بیٹی بازار میں آگئے اللہ بانی کی محنت قبول کرے عقیدت کے ساتھ سب بھی شائی ہے نبی کی بیٹی کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے ربی الاول کا چاند ہو گیا سات دن اور سوک اٹھا لی گا جائے گا سوک کے دن ختم ہوں گے سوک ختم نہیں ہوں گا غم کے دن ختم ہوں گے یہ ہم ختم نہیں ہو رہا ہاں یہ تو آل محمد نے ہمارے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ چلو بچوں کی شادیاں کر لو دنیا داری رکھ لو ورنہ جو پردے میں بیٹھا ہے اس کا لہو تو ایک لمحے کے لئے بھی نہیں رہا ہم تو سوک اٹھا لیں گے سیدوں کے بندروازے تو نہیں کھلے سغرہ نے تو اکبر سے ملاقات نہیں کی کبر محمد پہ تجھے چلاک جلا آج تک بقیہ میں ماں کی کبر ادھا بیٹے عباد ہو گئے بیٹی عباد ہو گئی ابھی میرے بھائی چہلم کر کے آئے ہیں نجف سے کربلا تک پیدل بھی چلے سیزادی چلنا قبول فرمائے اور جتنے بیٹے ہر ایک کو یہ سعادت دے ایک بار اس بادشاہ کی نگری میں ضرور جائے جہاں پہ آج جو پیدل چلتے ہیں انہیں پانی پلانے والے ہیں انہیں کھانا پلانے والے ہیں انہیں دبانے والے ہیں ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں لیکن جب علی کی بیٹی پیدل چلی تھی تو پتھروں کی بارش یہ مدینہ سے چلی تو بطول تھی یہ مکہ آئی تو جانشین رسول بن گئی یہ کربلا میں آٹھ دن حسن بنی گئی یہ شامِ غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی یہ گیارہ محرم کو پھر علی بن گئی یہ کربلا سے کوفہ گئی کوفہ سے شام آئی بہتر بزاروں سے گزاری گئی ایک سو چوالیس گلیوں میں روکی گئی دو سو اٹھاسی موڑوں پہ ماری گئی نو بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی ایک سال بغیر چھتہ والے زندان میں بٹھائی گئی شام سے رہا کر کے پھر مدینے مدینے سے قید کر کے پھر شام چھ ہزار چھ سو سیاست میر ننگے پاؤں ننگے سرسفر کر کے پندرہ